بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے ایک دبلہ پتلا جوگی ٹائپ شخص سر کے بل کھڑا تھا اتنی سخت سردی کے باوجود اس کا اوپری خاکستری جسم برہنا تھا اور نیچے صرف گیروے رنگ کی دوتی بندی ہوئی تھی بس چھوٹے سے جانگے کی تہا یعنی گٹنو سے اوپر اس کی گردن پر جھولتی ہوئی انگنت مالائیں بھی زمین سے لگی جھول رہی تھی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اس نے مجھے دیکھ لیا تھا مگر پھر بھی جو کا تو سر کے بل کھڑا رہا کونے میں ایک لالٹن رکھی تھی اور بس جانے کیا کیا اور بھی چیزیں بکری ہوئی تھی میں آہستہ سے ذرا سر نیچہ کیے خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں دھپک کر بیٹھا اور اس کے سیدھے ہونے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر گزری تو وہ فوراں سیدھا ہوا میں نے سوچا وہ مجھے دخل در ناماکولات پر ڈانٹے گا مگر میں نے دیکھا وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ میرے چہرے کی طرف تکے جا رہا تھا کون ہے رہے تو اچانک اس نے گہری سی آواز میں مجھ سے پوچھا مسافر ہوں رات گزارنا چاہتا ہوں تم ناراض ہوئے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں میں نے دانستہ معصومیت سے کہا نہیں بیٹھو اس کے لہجے میں عجیب سا تحکم تھا وہ کچھ در گہری اور پرسوچ نظر سے مجھے گھونے لگا اس کی چندی چندی آنکھوں میں عجیب سی مکنہ تیسیت تھی کیا نام ہے رہے تیرا میرا نام میرا نام واشو ہے میں نے جھوٹ بولا اس نے اسرار بڑی خنکاری بھیڑی ٹھیک اس وقت باہر بادلو کی خوفناک گرگراہت گونچی میں نے دھانے سے باہر وادی میں جھانکا اچانک موصلہ دار بارش شروع ہو گئی بجلی بھی چمک رہی تھی اچانک جیسے اس پر اسرار جوگی کے بڑھ بڑھانے کی آواز سنائی دی آج میرا چاپ پورا ہوا اور گنیش نے تجھے یہاں بھیج دیا میں چونک کر اس کا مو تکنے لگا تم نے مجھ سے کچھ کہا میں نے پوچھا ہاں ایسا ہی سمجھو وہ پر اسرار لیجی میں بولا اس کے پتلے پتلے خاکری ہونٹو پہ عجیب سی مسکراہت تھی تم کون ہو میں تمہاری بات نہیں سمجھا میں نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا ہم کوئی بھی ہوں پر تجھے یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں وہ پر اسرار مسکراہت سے بولا تم خود سے نہیں آئے ہو یہاں گنیش دیتا نے تمہیں ہمارے پاس بیچا ہے آج ہمارے چاپ کا تیسرا دن تھا اس کی بات پر میں اسے الجی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا پھر پوچھا تم کون ہو کیا کروگے جان کر وہ پر اسرار سی خسی کے ساتھ بولا چلو بتاتا ہوں ہم نائرن ہیں نائرن پرساد عرف نارو جوگی میں نے دل ہی دل میں اس پر لانت پیچی کمبک نجانے مجھ سے کیا چاہتا تھا مگر میں نے بھی پکا ارادہ کیا اگر اس مردود نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اسے اچھی طہا مزا چکاؤں گا تم کیا چاہتے ہو میں تو یہاں صرف رات گزارنے آیا ہوں میں نے دوبارہ کہا ہاتھ چلے جانا پر اس سے پہلے ہمارا ایک کام کرنا ہوگا تمہیں وہ یکتم سنجیدہ ہو کر بولا کام کیسا کام میں نے اس کی حاکستری چہرے پر نظریں گار کر پوچھا بس چھوٹا سا کام ہے اور آج کی رات میں اس وقت کر کرنا ہوگا تمہیں وہ بولا اور پھر قریب دھری ایک میلی چیکٹ بکچی سے اس نے ایک لمبے پھل دار خنجر نکالا میں بری طہر تھٹکا اور مختات ہو کر بیٹھ گیا باہر وادی میں بارش کا شور جاڑی تھا وقفے وقفے سے بجلی بھی کڑک رہی تھی بادلو کی خوفناک گرگراہت گونج رہی تھی نارو جوگی کے خات میں لمبے پھل والا خنجر چمک رہا تھا اور میری تھٹکی کوئی نظریں نارو جوگی کے خنجر پر جمکہ رہ گئی تھی میرے دل میں حجہ ابرہ کہیں یہ جوگی خنجر سے میرا کام تمام کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا اچانک میں تھٹکا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر آہستہ سے میری طرف اچھالا ہنجر میرے قریب آ کر پڑا تو نارو جوگی عجیب سی آواز میں بولا واشو اس خنجر کو اٹھاؤ اس کی آواز میں گھردرا سا تحکم تھا میں حیران ہوا میں کبھی اس کے چہرے کی طرف تو کبھی اپنے سامنے پڑے ہنجر کو دیکھنے نگا مجھے گوم کو پا کر وہ ذرا تیز اور بلند آواز میں دوبارہ بولا میں کہتا ہوں خنجر اٹھاؤ میں چونکا اس کی آواز میں جانے کیا اسرار تھا کہ میں نے لپک کر وہ خنجر اٹھا لیا پھر کیا دیکھتا ہوں وہ جوگی پشت کے بل خو کی پتلیری فرش پر لیٹ گیا اور چھت کی طرف تکتے ہوئے مجھ سے بولا واشو اب یہ خنجر میرے سینے میں این دل کے مقام پر اتار دو اچانک پاہر بجلی کا زور دار کرکا ہوا اور میرا خنجر والا خات بے اختیار کپ کپا گیا ہنجر خات سے چھوٹ کر گھر پڑا تھا اس کی بات سن کر میں دہل گیا یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے خوفزدہ لہجے میں اس سے کہا تو وہ دان پیس کر غصے سے بولا بے وقوف میری بات مان لے اٹھا یہ ہنجر اور میرے سینے میں اتار دے نہیں خرکز نہیں میں یہ قتل نہیں کر سکتا میں نے کہا میں اس کی عجیب و غریب مگر سنگین ہائش پر کام گیا تھا مجھے یہ مردود بھی کالے منترو کا پجاری ہی رگا میں نے جلدی جلدی وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اچانک کسی لاش کے تہاں اٹھ کڑا ہوا اور پھر کچھ پھوک پڑ کر مجھ پہ پھوک ماری میرے قدم وہی جم گئے مجھے ایسے لگا جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے وہ خبسانہ سے انداز میں مسکرا کر بولا بالک میری بات مانے بغیر تو یہاں سے نہیں نکل سکتا میں پریشان ہو گیا انجانے خوف کی زیرے اثر میرا دل کامنے لگا پھر مجھے اپنے دائیں بازو پر بندے بابا کمال شاہ کے دیئے ہوئے تعویز کا خیال آیا میں نے بھی اس پر خات رکھ کر اللہ سے مدد مانگنا چاہی تھی کہ وہ بولا تم یہ مت سمجھو کہ میں مر جاؤں گا یا میری جیون کا ہمیشہ کے لیے انتھ ہو جائے گا بلکہ میں میری آتما میری شریر سے الگ ہوتے ہی ایک نیا جنم لے گی اور پھر میں اس مورک جگدوش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی شکتی خاصل کر لوں گا اس کے موں سے جگدوش کا نام سن کر میں بری تحا چونکی بغیر نہیں رہ سکا تم جگدوش کو جانتے ہو ہاں بڑی اچھی تحا وہ میرے لیے اس درتی کا سب سے بڑا خطرہ ہے دشمن تو میں بھی اس کا ہوں بے احتیار میرے موں سے نکلا اور نارو جوگی چونکر میری طرف دیکھنے لگا پھر تب اس نے ایک پر پھر زیرے لب بڑھا کر مجھ پر پھوک ماری تو مجھے ایسی لگا جیسے زمین نے میرے پاؤں چھوڑ دیے ہوں مجھے اپنے پیروں کی طاقت لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اگر جگدوش تیرہ بھی بیری ہے تو پھر تو اسے کیوں زندہ چھوڑنا چاہتا ہے نارو جوگی مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا مگر یاد رکھ تو اسے ختم کرنے کی شکتی نہیں رکھتا مجھے گنیش تیوتا کی شکتی حاصل ہے اس مورک چگدوش کو ختم کرنے کا کیول طریقہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں یعنی تو مجھے قطر کردار میں نے تین دنوں کا اپنا چاپ اکمل کر لیا مجھے آدمہ شکتی خاصل ہو جائے گی لے خنجر اتار دے اسے میرے سینے میں اس نے خنجر والا ہاتھ میری طرف بڑھایا میں چند قدم پیچھے ہٹا وہ سمجھ کیا میں اس کی بات کسی قیمت پر بھی نہیں مانوں گا تب وہ خنجر کے دستے پر اپنی گریفت مضبوط کر کے خونہار صفاقی سے بولا ٹھیک ہے پھر میں تجھے مار کر تیری آتما میں اپنا جاب مکمل کر لوں گا یہ کہہ کر وہ گراتا ہوا خنجر تو لے میری طرف لپکا میں نے جھکائی دی وہ بھی کائیا نکلا فوراں ایک باسو میری گردن کے گرد ہمائل کر کے جھکر لیا میں اس کے استہوانی پنچنمہ لاغت وجود کی بیپنا طاقت کا آج بھی مطرف ہوں یہاں تو میں سمجھا تھا کہ اس سوکے سڑے جوگی کو ایک ہی پٹن دوں گا تو اس کی خڑیاں چٹہ جائیں گی مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا اب جیسے ہی اس نے وہ خنجر میرے پیٹ میں کھوپا چاہا میں نے پھرتی سے اس کی کلائی دبو اچھ لی اس سور اسمائی میں مجھے دانتو پسینہ آیا خنجر کا مخیف پھل لمحہ بلمحہ اب میرے سینے کی طرف آ رہا تھا اس کمبخت کے منہنی سے وجود میں بلا کی طاقت تھی جب میں نے دیکھا وہ میری جان کا دشمن بن چکا ہے تو میں نے بھی بالاہر اس سے مقابلے کی تھانی اپنے گھڑنے کی ایک زوردہ زرب اس کے پیٹ پر رسید کر ڈالی اس کے خلق سے ایک چیخ بلند ہوئی گردن پر میری اس کے استہوانی ہاتھ کے شکنجے کی گرفت ذرا کمزور پڑی تو میں نے اسے پریند کھیل دیا خنجر کا دستہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا اس کا چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا ایک بر پھر خنجر تولتے ہوئے گرا کر مجھ پر جھپٹا اس پر میں نے لا چلا دی جو اس کی لمبوترے چہرے پر پڑی مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور اچھل کر اپنی دونوں ٹانگیں میرے سینے پر دے ماری میرے قدم اکھڑ گئی اور میں اکم میں لٹھڑاتا ہوا خوکی پتھریلی دیوار سے جا ٹکر آیا آسیبی چمکادر کی طرح پھر مجھ پر جھپکا اور مجھے چاروں شانے چت زمین پر گرا دیا اب وہ کمبخت میرے سینے پر سوار ہو گیا میں نے پلٹی کھائی اور وہ میرے نیچے آ گیا اس اسنا میں میں نے اس کے ہنجر والے خات کو مروڑا نتیجتن ہنجر اس کے سینے میں این دل کی مقام پر اتر گیا اس کے خلق سے خوفناک چیخ نکلی وہ بے خصو خرکت ہو گیا ہنجر دستے تک اس کے سینے میں اتر چکا تھا اور اب وہاں سے بلبل خون بہنے لگا میں دیشت زدہ ہو کر اٹھ کڑا ہوا چند کنم پیچھے جا کھڑا ہوا اور پٹی پٹی آنکھوں سے اس کے خون میں نہائے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا باہر وادی میں طفان بادو بارہ کا شور اب تک تھم گیا تھا ہر سو گہرہ سکوت چھا گیا تھا البتہ باہر چلنے والی خوائے بدروہوں کی تحا چیخ رہی تھے میری دم بخود نظریں نارو جوگی کے خون علود وجود پر جمع ہوئی تھے وہ پھر بھی مرا نہیں تھا جس کی غمازی اس کی بار بار جانگنی کے عالم میں جھٹکے لیتے وجود سے آیا ہو رہی تھی پھر اچانک ہی نارو جوگی کے لپ کپ کپائے بے وکوف مجھے مار ڈال جلدی کل میں دہل کر رہ گیا وہ کپ کپاتے لہجے میں مجھ سے فریاد کر رہا تھا پتہ نہیں یہ کیا تماشا تھا اور کیا گورک دھندہ تھا میں نے وہاں سے فوراں بھاگ جانے کی ٹھانی لہٰذا جیسے ہی میں ادھ موہ نارو جوگی کے قریب سے گزرنے لگا اس نے نزانے کیس طرح لیٹے لیٹے میری پنڈلی پکڑ لی میں پہلے ہی خوف آمیز پریشاری میں مبتلا تھا لہٰذا میں موکے بل گرا اور بے اختیار میرے خلق سے خوف زدہ چیخ نکلی شکر تھا کہ چہرے پر چوٹ نہ آئی ناجہ مجھے اس طرح ادھ موہ کر کے ناجہ مورک وہ التجا کرنے لگا مجھے مار ڈال میری بنتی مان لے میں بڑی تکلیف میں ہوں مجھے مار میری آتما کو اس کشت بڑے شریر سے مکتی دلا دے وہ بدستور اللرزہ خیس انداس میں گرگرانے لگا میرا دل کپ کپا رہا تھا میں نے زور لگا کر اپنا پاؤں اس کے پنجے سے ازاد کروانے کی کوشش کی مگر اس کی زہمی حالت میں بھی طاقت قائم تھی پھر اچانک میں ایک آواز پر تھٹر گیا چھن چھنا چھن رات پہر اور دم بہت سناٹے میں پر اسرار آواز بڑی ویکشتیں بکھے رہی تھی یہ آوازیں کھو کے باہر سے آ رہی تھی پتہ نہیں اس آواز میں کیسا تلسم تھا کہ میں یک دم بے حصو حرکت زمین پر پڑا رہا میں نے محسوس کیا نارو جوگی بھی اس آواز کو سن کر ساکت ہو گیا تھا میرا دل بری طہا دھک دھک کرنے لگا چھن چھنا چھن یہ اسرار بڑی اور جادو امیز آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی میری تھٹکی کوئی نظرے کھو کے دھانے پر جمع ہوئی تھی باہر وادی میں طوفان بادو بارا کے تھم جانے کے بعد سناٹہ مزید گہرا ہو گیا تھا اور آسمان بھی شاید صاف اور روشن ہو گیا تھا چاند کی سہر آگی چاندری پھیل چکی تھی اور پھر میں نے اس روشنی میں ایک عجیب و غریب سیاہ خوئے کے دھانے پر اُبھرتے دیکھا اور جو کوئی بھی تھا کھو کے دھانے کے قریب آ گیا تھا تب میری پھٹی پھٹی نظروں نے ایک جگر پاش منظر دیکھا ایک بکھرے ہوئے کچڑی اور جٹاؤدار بالو والی سیاہ چہری کی عورت کھو کے دھانے پر نمودار ہوئی اور اس کا چہرہ اُف خدایا ایسا ڈراؤنا اور دیشت ناک چہرہ میں نے سندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا وہ کوئی ڈائن تھی انتہائی خوفناک چہرے والی ڈائن اس کی خاتوں کے ناہن لمبے اور گد کی چونکی تہا خندار ناک لمبی تھی اور آگے کو مڑی ہوئی تھی میں نے جب اس کی پیروں کی طرف دیکھا تو سانس لینا بھول گیا اس کی پاؤں الٹے تھے وہ ایک منحوس چڑیل تھی ایک خون اشام چڑیل میں نے اپنے محتل پڑھتے ہاسو کو یکچہ کیا اور ہمت کرتے ہوئے اپنی ٹاں نارو جوگی کی استحانی گرف سے چھڑائی اور پھر دیشت زدہ سا ہو کر کھوکی پتھریلی دوار سے جا لگا ادھر زمین پر پڑے اینڈتے ہوئے نارو جوگی کی بھی اس خون اشام چڑیل پر نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی وحشت زدہ سا نظر آنے لگا اور پہلے سے زیادہ گریاف زاری کرتے ہوئے مجھ سے بولا مورک اب بھی وقت ہے مجھے مار ڈال ورنہ یہ میرا کلیجہ کھا جائے گی اور میں کہیں کابینا رہوں گا اس مورک چکدوش کی بیجی ہوئی ایک چیلی داسی ہے یہ تجھے بھی مار ڈالے گی جلدی کر میں مرنے کے بعد آتما شکتی خاصل کر لوں گا تو پھر یہ میرا کچھ بھی نہیں بگار سکے گی ورنہ اگر یہ میرا کلیجہ کھا گئی تو میں بیبیسی کی موت مارا جاؤں گا میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا ادھر چڑیل نے ایک کریہا انگیز چیخ ماری زمین پر پڑے نارو جوگی کی طرف لپ کی مجھ پر اس چڑیل کی دہشت بری تحا سوار تھی میں اپنی جگہ بلکل بے حصو خرکت ہو گیا تھا تب پھر میں نے دیکھا اس چڑیل نے اپنے لمبے ناخنو والا پنجا نارو جوگی کے سینے میں گاڑا اس کے سینے کا پنجرہ توڑ کر سرخ دل نکال لیا نارو جوگی کی حلق سے ایک بھیانک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور اس کے بیسود وجود نے ایک زوردہ تشنجی جھٹکہ کھایا اور بلکل ساکت ہو گیا چڑیل بڑے آرام سے اس کا دل چبانے لگی اس کی بھاچو سے جھانگتے کون آلود نکیلے دانت بڑے خوفناک دکھ رہے تھے وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بدنصیب نارو جوگی کا سارے دل چبا کر کھا گئی اور پھر خکارت سے بربڑائی بڑا آیا تھا جوگی جگدوش کو مارنی والا اس نے ایک درونہ کہکہ لگایا اور پھر اچانک اس نے بڑی خوفناک نظر سے مجھے گورا پھر میرا دل اچھل کر خلق میں آن ٹک پا وہ دیرے دیرے اٹھ کڑی ہوئی میرے قریب آئی میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا وہ اپنی خوفصدہ آواز میں مجھ سے بولی کیوں رہے میرے جیوٹ جگدوش کو ختم کرنے آیا تھا بول اب تیرا جگر پہلے کھاؤں یا پھر تیرا دل پہلے کھاؤں پیسی طرح دل بڑا مزیدار کا ہوگا وہ خوفناک انداز میں خسنے لگی اس کے داندوں کی کتار بڑی خمار تھی جو خون علود ہو رہے تھے نارو جوگی تو ختم ہو جکا تھا اب یہ خون اشام چڑیل میرے در پہ ہو گئی تھی میں نے سوچا اگر میں اس طرح خوفصدہ ہوتا رہا تو یہ چڑیل میرا بھی نارو جوگی والا خشر کرے گی مگر اچانک میں حیران رہ گیا وہ چڑیل ذرا دیر تک مجھے اپنی لال آنکھوں سے گوٹی رہی اس کے بعد خاموشی نارو جوگی جگدوش کو خلاف کرنے کے لیے تین دنوں سے اس برفانی ویرانے میں جاب کر رہا تھا اور اتفاق سے تیسے دن اس کا جاب مکمل ہوا تو میں بھی یہاں آن پہنچا تھا جاب مکمل ہونے کے بعد نارو جوگی نے غالباً اپنے پرعصرار علم کے ذریعے اس بات کا پتہ چلایا تھا کہ وہ جگدوش تیسے بڑے ساہر کا مقابلہ تب ہی کر سکتا تھا جب اس کی آتما اس کے شریر سے الک ہو جاتی اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی کے ہاتھوں سے قتل ہوتا اس کے لیے نارو جوگی نے میرا اندھاب کیا اور میرے انکار پر اس نے مجھ پر قتلانہ خملہ کر ڈالا مقصد یہی تھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے خوف سے اسے قتل کر ڈالوں اس میں وہ کسی خطہ کامیاب بھی رہا مگر جگدوش بھی شاید اپنے خم عمر دشمنوں سے غافل نہ تھا اس نے نارو جوگی کو اپنی ایک چیلی خون اشام چوڑیل کو ختم کرنے یہاں بیجا مجھے پشتاوا بھی ہو رہا تھا کہ کاش میں نارو جوگی کی بات مان لیتا تو جگدوش کو اس کے دشمن کے ذریعے خلا کرنے میں میں کامیاب ہو جاتا مگر میں یوں بلا وجہ اپنے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رگنا بھی تو نہیں چاہتا تھا اچانک کہ خیال صورت کے ساتھ میرے ذہن میں آیا میں جلدی سے باہر نکلا دائے چانے پینے چاندری میں اس خون اشام چوڑیل کو جاتے ہوئے دیکھا مجھے پورا یقین تھا کہ وہ جگدوش کے منصر کے طرف جار ہی ہوگی لہٰذا یہ سوچ کر میں اس کے پیچھے چل پڑا مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب شاید میرا اور جگدوش کا فیصلہ کن ٹکراؤ خونے والا تھا اب میرے اندر ایک بر پھر جگدوش سے جھنگ کرنے کا جو سواہ ہونے لگا تھٹرتی ہوئی رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی میں چوڑیل کی تعاقب میں مختات روی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا اس طرح کہ اسے ذرا بھی اپنے تعاقبوں کا شبہ تک نہ ہو بلاہر میں اس کا تعاقب کرتا ہوا ایک پہاڑی کے نسبتاً تنگ کٹاؤں میں داخل ہوا تو سامنے مجھے ایک پرانی وزہ کا پستا کامت مینار والا موبت ہانا نظر آیا وہ خون اشام چوڑیل اس کے اندر داخل ہو رہی تھی جھگدوش سے فیصلہ کن جنگ اور سوہنی کے دیدار محبوبانہ کے تصور سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا سوہنی کے تصور نے میرے اندر ایک عجیب سی پرجوش طاقت بڑھ دی تھی میں آگے بڑھا موبت کا دروازہ نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ سنگی کھلی چوکر تھی میں اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بلند چھت والے خال کمرے میں جھگدوش موجود تھا اور خون اشام چوڑیل اسے نارو جوکی کے بارے میں اس کی خلاقت کی خوشخبری سنا رہی تھی دائے چانب سوہنی سوگوار بیٹھی تھی اسے ایک سلاختار سنگی کوٹری میں بند کر رکھا تھا ان سب کی نگاہ اچانک مجھ پہ پڑی سوہنی نے تو خلقی سے پرمسارت چیخ ماری البتہ جگدوش کی پشانی پر چسپا اکلوتی آنکھ میں جیسے آتیش فشان ابل بڑا تھا وہ اس وقت اپنے اصل شیطانی روپ میں موجود تھا اور ایک چبوتری پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کا سارا جسم سیاخ تھا وہ کسی بھی اصنبی مخلوق سے کم دکھائی نہیں دیتا تھا اس نے مجھے اپنی موبت خانے میں دیکھ کر ایک زوردار ویخ شیانہ چیخ ماری اور اکلوتی آنکھ سے میری طرف گورتے ہوئے گھرا کر بولا مورک تو یہاں بھی آ گیا لگتا ہے تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں میرا کیا بگار سکتا ہے میں نے اس کی اکلوتی آنکھ میں گور کر بجگڑی سے اسے للکارا وہ پریشان نظر آنے لگا اس کی شنگوتری خون اشام چڑیل ایک بھیانک چیخ مار کر میری طرف لپ کی میں فوراں اپنے دائیں بازو پر بندے بابا کمال شاہ کی تعویز پر خات رکھ کر کلام پاک کا وٹ کرنے لگا ادھر جیسے ہی وہ خون اشام چڑیل میرے ذرا قریب آئی تو اچانک وہ خواہ میں اچھلی اور پھر جیسے کسی نادیدہ مخلوق نے اسے اٹھا کر پتھریلی دیوار سے دے مارا چڑیل کے خلق سے اوبھرنے والی چیخ بڑی ہی خوفناک تھی اس کا سر پاس پاس ہو گیا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ تھنڈی بڑھ گئی میں چکدوش کی طرف بڑھنے لگا وہ زیرے لب کچھ بدبدار ہا تھا میں نے اب بابا کمال شاہ والا تعویز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا سوہنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر بیقبک خوشی اور پریشانی کے بھی اثار تھے میں نے شاری سے سوہنی کو تسلی دی اور جگدوش کے بدشکل چہرے پر نظریں گاڑی اور جوش سے برپور لہچے میں بولا مردود جگدوش تیراب آخری دن آن پہنچا ہے مگر وہ بدصور زیرے لب کچھ بدبدائے چلا جا رہا تھا اس کی کلوتی آنکھ بھی مجھے گھو رہی تھی لگتا تھا جیسے وہ کسی بڑے منتر کی تیاری کر رہا تھا کوئی بڑا داؤ مجھ پر آسمانے کے لیے پر تول رہا تھا اچانک سوہنی کی کپکپاتی آواز ابری وہ کوٹھری کے سلاختہ دروازے سے لگی کھڑی تھی شوکت حسین تم بھاگ جاؤ سوہنی تم بالکل فکر مت کرو یہ شیطان میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتا میں تمہیں آج اس شیطان کی قید سے چھڑا کر ہی دم لوں گا میں نے پرعظم لہجے میں کہا ادھر اچانک جی دوش نے اپنا منتر پورا کیا اور بلند آواز میں مجھ سے گھرا کر بولا مورک آج میں بھی تیرا صفایہ کر کے ہی چھوڑوں گا تونے لگتا ہے چیلا رام اور نارو جوگی کے عبرتناک انجام سے سبق نہیں سکھا اب بھوک تو یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں خاتھ فضاء میں بلند کیے اچنبی زمان میں کسی کو بکارا اچانک میرے دائیں بائیں کی زمین چکھ ہوئی دو عجیب خلقت مخلوق نمدار ہوئی اگرچہ ان کے قدو کامت تو عام انسانوں کی طہا تھے مگر ان کے چھے ہاتھ تھے اضافی چار ہاتھوں سے دو ہاتھ چھینے کی طرف اور دو پشت کی جانب تھے ہر ہاتھ میں مختلف ہتھیار تھے کسی نے تلوار دبا رکھی تھی تو کسی نے سنان اور خنجر تھام رکھے تھے جبکہ دوسرے چھے ہاتھ والی مخلوق کے خر ہاتھ میں آخری نقید کانڈو والا گھرس تھا ختم کر دو اس مورو کو جگدوش نے غصے سے کہا میں ذرا پریشان ہوا اچانک مجھے اپنی سماتو میں ایک شناسہ آواز سنائی دی شوکت حسین ان مردود شیطانوں سے ذرا بھی نہ ڈرنا یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگار سکتے جب تک جگدوش عمر سادنہ کی طاقت حاصل نہیں کر سکتا وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگار سکتا تم کسی تہاں ان کے خات سے گھر سچین لو اور جگدوش پر ٹوٹ پڑو اس آواز نے میری حمد بڑھائی اور میں مقابلے کے لیے تیار ہو گیا پھر جیسے ہی ایک چھے ہاتھو والی مخلوق نے للکارتی ہوئی چیخ مار کر مجھ پر حملہ کیا میں نے پھورتی سے ہوت کو اس کے حملے سے بچایا مگر اس کے چھے ہاتھو کے حملے سے میرا بچ نکلنا ناممکن تھا نتیجتن سنان اور خنجر والے ہاتھو نے مجھے جھا لیا مگر جیسے ہی سنان اور خنجر میرے وجود کے ذرا قریب آئے اچانک ہی دونوں خاتیار اس کے خات سے خود با خود چھوٹ کر فرش پر گر گئے میں نے پھورتی سے دونوں خاتیار اٹھائے اور سنان کو تول کر اس کے سینے کا نشانہ لیا اور زور سے اچھال دیا وہ ابھی تک حیرت میں گم تھا کہ اس کے ہاتھوں سے سنان اور خنجر کیوں کر چھوٹ کر گرے تھے اور یہی حیرت اسے لے ڈوبی میرا پھینکا ہوا سنان اس کے سینے میں پیوس ہو گیا اس کے خلق سے ایک بیانک جی خبری اور وہ لڑکھڑانی رگا ادھر دوسری چھ خاتو والی مخلوق آخری گھر سلہراتی ہوئی مجھ پر جھپٹی میں نے سنگی چبوترے کی طرف دور لگاتی جس پر جگدوش بیٹھا تھا خنجر میرے خات میں تھے جگدوش اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں ادھر چھ خاتو والی مخلوق آخری گھر سلہراتی میرے پیچھے لپکی یہ میری چال تھی میں یک دم زمین پر بیٹھا اور جیسے ہی وہ مخلوق میرے سرہ قریب پہنچی میں نے اپنی ایک ٹانگ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں اڑائی وہ موں کے بال نیچے آ رہی میں پھٹے سے اٹھا اس کے ہاتھ سے گھرس چھوڑ کر پڑے جا گیا میں نے لپکر اسے اٹھایا وہ ایک چار فٹ کی زنجیر سے بندہ ہوا لوہے کا بڑا سا کانٹے دار گھرس تھا اور خاصے وزنی بھی مگر میں نے دونوں ہاتھوں سے آخری زنجیر کی مدد سے اسے فضاء میں گھما کر اس مخلوق کے سر پر رسید کر دیا اس کا سر پاس پاس ہو گیا وہ آواز تک نکالے بغیر دھیر ہو گیا جکتو اس نے اپنے دونوں چیلو کا عبرتناک خشر دیکھا تو اس نے دوبارہ اپنے دونوں ہاتھ فضاء میں بلند کیے اچانک اس کے دائم پہلے سے دو ببر شے نمودار ہوئے دونوں نے خوفناک دار ماری اور مجھ پر چھلانگیں مار دی میں دشت زدہ سا رہ گیا مگر میری ذرا ہی کلی پہنچ کر وہ مٹی کے دھیر بن کر فرش پر بگر گئے جگدوش فوراں اٹھ کر قید خانے کی طرف بھاگا سنگی کوٹری کا سلاکتر دروازہ کھول کر سوہنی کو باہر نکالا میں دھک سے رہ گیا وہ سوہنی کو لے کر فرار ہونا چاہتا تھا میں نے گرس لہرائیا اور تاکر اس کی ٹاغو پر مارا نوکیلے کانٹو والا گرس اس کی دونوں ٹاغو سے ٹکرایا اور جگدوش ایک چیخ مار کر گھر گیا سوہنی میری طرف دوڑی میں نے گرس کی زنجیر کو ایک بر پھر فضاء میں رہ رہایا اور چاہتا تھا کہ اسے جگدوش کی سر پر دے ماروں مگر دوسرے ہی لمحے جگدوش کی جسمانی حید پدلی اور وہ ایک بڑی سی چمکادر بن کر پھٹ پھڑاتا ہوا فضاء میں بلند ہوا اور موبت کی مخروطی چھت تلے گھمبیریاں بڑھنے لگا اس کا پھورا جسم تو چمکادر کا تھا مگر سر اسی کا تھا اس کے جسم سے خون کترو کی تہار ٹپک رہا تھا میں نے سوہنی کو چھونا چاہا تو وہ چلا کر بولی نہیں شوکت مجھے چھونا مت جب تک یہ موزی شیطان دفع نہ ہو جائے اور یہ کہہ کر مجھ سے چند قدم دور چھاکڑی ہوئی جگدوش چمکادر کی صورت فضاء میں گھمبیریاں بڑھتے ہوئے زہمی آواز میں بولا مورک تُو نے آج مجھے شکست دے دی مگر یاد رکھنا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور تیری اس محبوبہ کو ضرور تجھ سے چھین کر اتنی دور لے جاؤں گا کہ تُو ساری عمر ہمیں دون نہ پائے گا یہ تمکی دینے کے بعد وہ پھرپڑاتا ہوا موبت کی کھلی سنگی چوکڑ سے باہر تاریکی میں پرواز کر گیا شوکت جگدوش کے موبت سے نکلتے ہی سوہنی خوشی سے چھلا کر میری طرف دھوڑی اور میں نے اپنی دونوں پیاسی باہر پھیلا دی وہ اس میں سما گئی ہاسی دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو کر اپنے پیاسے دل کے سہراک و محبت کی باری سے سراب کرتے رہے سوہنی کو پا کر جیسے میرے دل کی ازلی تمنا پوری ہو گئی وہ مجھے پا کر خوشی سے رو پڑی مہوے جذبات کا یہ تفان ذرا تھما محبت بڑی خلاوت سے بولا سوہنی اب تیرے سارے دکھ دور ہو گئے ہیں آؤ اب واپس سلتے ہیں اس کے بعد ہم موبت ہانے سے باہر آئے دور مشرقی برف پوس چوٹیوں سے پو پھٹ رہی تھی میں سوہنی کو لے کر سیدھا تھاکور دیال سنگھ کی حویلی پہنچا وہ اور اس کا بیٹا شرام سنگھ اور اس کی پتنی شکنتلہ میری بخادری کی تعریف کرنے لگے میں نے انہیں جگدوش کے بارے بھی بتایا اور انہیں ایک بار پھر تاقید کی کہ وہ اس مردود چیتان سے مہتات رہے کیونکہ ہو سکتا ہے اب وہ پہلے شکنتلہ کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا اس کے بعد میں نے ان سے مدد چاہی کہ وہ مجھے اور سوہنی کو سرحت بار اپنے گاؤں پہنچانے کا بددوبش کریں ڈاکٹر تھاکور دیال سنگھ نے فوراں حامی بھری اور ایک دن بسد اسرار ہمیں اپنی حویلی میں بطور مہمان رکھا اور اگلے دن صبح سویرے تانگے میں اپنے چار افراد کے ساتھ ہمیں ہمارے گاؤں کی طرف روانہ کر دیا بلاہر ایک دن کی طویل مسافت کے بعد ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے وہ شام کا وقت تھا تھاکور دیال سنگھ کے سپاہی ہمیں اپنے گاؤں کی سرحت پر چھوڑ کر واپس لوڑ گئے تھے میں سوہنی کو لے کر سب سے پہلے اس کے باپ مرادے کے گھر پہنچا اور پھر میری ساتھ اس نے اپنی بیٹی سوہنی کو زندہ سلامت دیکھا تو پہلے اس کی بڑی آنکھوں میں خیرت اور یعج یقینی کے تاثرات ابرے پھر جب سوہنی بے احتیار بابا کہہ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی تو مرادے نے اسے بہنچ لیا میری بچی مجھے یقین نہیں آ رہا تو زندہ کیسے ہو گئی میں نے تو خود تجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا سوہنی نے سسکتے ہوئے اسے بتایا یہ ساری شیطان گری اس مردود جگدوش کی تھی جس نے مجھے اپنی قبضے میں کرنے کے لیے مجھ پر کالا جادو کر ڈالا تھا میرے وجود کو بلکہ ساکت کر ڈالا تھا جب وہ مجھے فنا کر کے چلے گئے تو بعد میں جگدوش نے مجھے قبر سے نکالا اور دوبارہ کالے منتر پڑھ کر خوش میں لائیا کہ میں اس کے خطے چڑھ چکی تھی بہرحال دونوں بابیٹی ہوشتے میں بھی سوہنی کو پا کر ہوشتا بلکہ اپنی اکلوتی اولاد سوہنی کو زندہ پا کر مرادے کی بھوڑی آنکھوں کو جیسے نور دوبارہ لوٹ آیا تھا میں سوہنی کو اب ایک پال کے لیے بھی خود سے جدار نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے جب مرادے کو ساری قطع سنائی تو وہ خیران رہ گیا پھر جب میں نے اسے جگدوش کی دھمکی کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گیا اسے فوراں اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک جگدوش زندہ تھا اس کی لاتلی بیٹی سوہنی کے سر پر خطرہ مدلاتا رہے گا تاہم میں نے دونوں با بیٹی کو مختاط رہنے کی سختی سے تاقید کر دی تھی اسے فوراں اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک جگدوش سنگا تھا اس کی لاتلی بیٹی سوہنی کے سر پر خطرہ مدلاتا رہے گا تاہم میں نے دونوں با بیٹی کو مختاط رہنے کی سختی سے تاقید کر دی تھی شکے پت تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میری سوہنی دی سے بھیا کر لے اس نے اچانک مجھ سے کہا سوہنی اس وقت وہاں موجود تھی میرے دل میں لڈو پوٹنے لگے مگر میں نے نرمی سے کہا چچا خواہش تو میری دل کی بھی یہی ہے پر میں چاہتا ہوں پہلے اس مردود شیطان کی شکوندرے جگدوش کو فنا کر ڈالوں کیونکہ ابھی میں نے اس پر آدھی فتح حاصل کی ہے جو خدا نہ خاصہ کسی بھی وقت میری شکست میں بدل سکتی ہے جگدوش جب تک زندہ ہے مجھے سکون نہیں ملے گا وہ ایک بہت بڑا ساہر ہے اور وہ زہم کھایا ہوا ہے پہلے سے زیادہ خطناک ثابت ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بالخصوص سوہنی کے لیے مگر شوکی پتھ ایک بات تو بتا وہ علچن امیز پریشانی سے بولا اب اس مردود شیطان کو تو کدھر دھونتا پھیڑے گا اس کی بات سن کر میرے لبو پر اسرار بڑی مسکراہت پھیل گئی چچا اب مجھے اس شیطان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں میں جواباں بولا وہ اب مجھے تلاش کرتا ہوا کسی بھی وقت میرے سامنے آسکتا ہے پھر تجھے سوہنی کا خیال رکھنا ہوگا وہ بچارہ میری بات سن کر پریشان ہوا مگر پھر فوراں ہی اپنا دل مضبوط کر کے بولا تو اس کی فکر انمت کر شوکے پتر گھر میں اللہ کا کلام پک موجود ہے شیطان کے نپا قدم یہاں نہیں آسکتے ٹھیک ہے چچا اب میں چلتا ہوں میں نے اجازت چاہی تو وہ پریشان سا نظر آنے لگا پھر اسی لہجے میں مجھے بولا کدھر چلا تو پتر میں ذرا تایا اور تائی سے ملنے جا رہا ہوں اب پتہ نہیں وہ بھی مجھے قبول کرتے ہیں یا نہیں میں نے اداس لہجے میں کہا میرے جانے کی بات سن کر سوہنی بھی شاید پریشان ہو گئی وہ اندر کوٹھنیوہ کمرے سے یک دم باہر سہن میں آئی مرادہ بولا شوکے پتر ابھی تیرا باہر نکلنا صحیح نہیں ہوگا میں اس کی بات پر چوم کر بولا کیوں چچا حیریت میں نے کیا جرم کیا ہے میری بات پر مرادہ نے عجیب سی نظروں کے ساتھ میرے چہرے کی طرف دیکھا پھر ایک پرتفکیر خمکاری بڑھتے ہوئے بولا پتر تو چودری عالم ہان کے بیٹو چودری نیاز اور چودری پرویز کو بھول گیا ہے وہ دونوں تو تیرے خون کے پیاسے رہے ہیں تجھے اور تیرے تائے اکبر ہان کی بیٹی رانی کو ابھی تک اپنے باپ چودری عالم ہان کا قاتل سمجھ رہے ہیں پھر وہ سراخت بیانی کرتے ہوئے مزید بتانے لگا جب تو اچانک گاؤں سے غائف ہو گیا تھا تو چودری نیاز اور چودری پرویز کے آدمیوں نے تیرے تائے اکبر ہان کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا ان کا خیال تھا کہ اکبر ہان نے اپنے بتیجے کو کہیں فرار کروا دیا ہے پھر اکبر ہان نے آ کر قسمیں کھائی اور یہاں تک بھی کہہ دیا ان سے کہ اس نے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا مگر دونوں چودری بھائی نہیں مانے تب پھر ایک روز رانی پر اسرار طور پر غائف ہو گئی کیا؟ میں پوری تحاصل چونکا ہاں چوکے پتر مراد غمناک لہجے میں بولا ہم سب جانتے ہیں کہ رانی کو اگوا کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ اسے غائف کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں لیکن کسی میں بھی حمد نہیں کہ وہ چودری نیاز اور چودری پرویز کا نام اس سلسلے میں اپنی زبان تک لائیں مگر تایا نے تھانے کیوں نہ ریپورٹ لکھوائی میں نے تفکر امیز پریشانی سے پوچھا کروائی تھی ریپورٹ وہ بڑا نڈر آدمی ہے مگر خوالدار کریم داد کا تو تجھے پتا ہے وہ خود ان دونوں چودری بھائیوں سے ڈرتا ہے کب کی بات ہے یہ؟ بس تیرے گھاؤں سے اچانک غائف ہونے کے کوئی چار پانچ دن پہلے کا ذکر ہے تو کیا بات میں رانی کا کچھ پتا چلا میرا مطلب ہے وہ بازیاب ہوئی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا اور میں رانی کی طرف سے متفکر ہو گیا ساتھی مجھے ان دونوں نخوت اور انا کے مارے چودری بھائیوں پر بھی تیش آیا مجھے پورا یقین تھا کہ رانی کو اقواہ کرنے کی ظلیل حرکت انہیں دونوں بھائیوں کی ہوگی نیس یہ کہ اب وہ دونوں میرے دوارے ہو گئے تھے مجھے اچھی تہا یاد تھا کہ انہوں نے مجھے بھی جرغمال بنایا تھا مگر میں ان کی قید سے نکل بھاگا تھا اور کالی پولی کے سفر در سفر ایسا الجا رہا کہ آج جہاں واپس اپنے گاؤں آنا نصیب ہوا چچا اب تو میرا تایا اکبر خان سے ملنا اور بھی زوری ہو گیا ہے میں اسے بولا تو فکر نہ کر میں آتا رہوں گا یہاں اور خان سوہنی کا خیال رکھنا یہ کہہ کر میں قریب کھڑی سوہنی سے مخاطب ہو کر بولا سوہنی تو اپنا خیال رکھنا اور جب تک میں مردود جگتوش کو نابوت نہ کر دوں باہر مت نکلنا اس کے بعد میں مرادے کی گھر سے نکل آیا اور تایا کی گھر کی طرف چل دیا صبح کا وقت تھا مجھے گاؤں میں دیکھتے ہی جنگل کی آگ اتحاد چار دھانگ خبر پھیل گئی میں سب سے پہلے تایا کی دکان پر گیا تو دکان بند تھی پتہ چلا کہ رانے کے پر اسرار اگوا کے بعد سے تایا کی تبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگی وہ کبھی کبھار ہی دکان کھولتا میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا تو تای نے مجھے دیکھتے ہی آسمان سر پہ اٹھایا اور لگی مجھے دہائیاں دینے تو نمک حرام میری معصوم دھی کو کھا گیا منحوس اب یہاں کیا لینے آیا ہے تو ہمیں برباد کر دیا تو نے وہ شدید غم سے پاگل ہو کر میرا گریبان جنجوڑنے نگی میرے مو پر غصے سے دو تین تھپڑ مارے وہ میری ماں کے برابر تھی بلا اسے کیا کہتا مگر مجھے اس بات کا غصہ ضرور تھا کہ وہ شروع ہی سے میری طرف سے زبردست غلط فہمی کا شکار تھی اچانک ہی اندر کمرے سے تایا کی آواز سنائی دی کس سے لڑ رہی ہے کون ہے میں نے تائی کے ہاتھوں سے با آستگی اپنا گریبان چھڑایا اور اندر کمرے میں آیا سامنے کھارٹ پر تایا نیم دراز تھا پہلی نظر میں تو اسے پہچان ہی نہ سکا وہ برسو کے بیمار نظر آ رہے تھے اور برسو کے بوڑے بھی مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر پہلے خیرت اور پھر یکتب خوشی کے تاثرات ابرے میں خدا کا شکر بچا لائیا ورنہ تو میں یہی سمجھا تھا کہ تائی کی تہا وہ بھی مجھے دیکھتے ہی میرے لتے لینا شروع کر دیتے شوکے پتر تو آ گیا وہ لرستی ہوئی آواز میں بولے اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگے میں نے فوراں آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور وہ بے اختیار مجھ سے لپڑ گئے پتر تو کہا چلا گیا تھا کیا میری بات اتنی بری لگی تھی جھلے بڑے تو بولتے ہی ہیں وہ رکی کھو کر بولے تو میں نے بڑی نرمی سے کہا نہیں اببہ یہ بات نہیں مجھے بھلا آپ کی بات بری نہیں لگی تھی بلکہ آپ کو حق ہے مجھ پر خکم سلانے کا میں تو اس کالی سیطان کو نابود کرنے نکلا تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہے ہیں پتر میں تو برباد ہو کے رہ گیا میں تو کسی کو مو دکھانے کا نہیں رہا وہ زہمی آواز میں بولے میں نے دیرے سے انہیں دوبارہ لٹایا اور خود ان کی پائنٹی بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا اببہ تو فکر نہ کر مجھے معلوم ہو چکا ہے میں آگیا ہونا رانی کو ضرور نکال لوں گا ہاں پتر اب تو رب کا آسرہ ہے اور پھر اس کے بعد تیرا وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے مجھے دیکھ کر ان کے بوڑے چہرے پر بشاشت بڑے انداز لوٹ آئے وہ کسی خیال سے دوبارہ بولے پتر میں بہت بوڑا ہو گیا ہوں اب تو تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا نا نہیں اببہ میں آپ کی اولاد جیسا ہوں اب اب تسلی رکھیں اور ہاں دکان کی چابی کدھر ہے پتر چابی تیری تائی امہ کے پاس ہے پر تو ابھی دکان پر مت جا نہیں اببہ میں نے کہا نا تو فکر مت کر اچھا میں ابھی آتا ہوں میں نے انہیں تسلی دی اور پھر گھر سے نکل آیا اب میرا رکھ متلکہ تھانے کی طرف تھا تھانے پہنچا تو خوالدار کریم داد اپنی کمرے میں وجود تھا مجھے دیکھ کر پہلے تھٹکا پھر خشمگی نظروں سے مجھے گھور کر بولا تو کدھر فرار تھا اب تک میں نے جواباً ہشک لیچے میں کہا کیوں خوالدار جی کیا پھر مجھ پر کوئی نیا الزام لگایا ہے کسی کے حکم پر میرے تنس کی کارٹ نے اسے تل ملا دیا اور وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر چند قدم میرے قریب آیا کسی خوش فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھے گا کے وہ زہر خن لہجے میں بولا تجھے زمانت پر رہاب کیا گیا ہے کیس ختم نہیں ہوا تجھ پر اور زمانت کسی بھی وقت منصوخ ہو سکتی ہے سمجھے تم اس کے سرسراتے لہجے میں چھپی ہوئی دھمکی نے ایک لمحے کے لیے مجھے پریشان کر دیا اور ہاں ایک پت کان کھول کر سن لو تجھے ہفتے میں دو بر ادھر تھانے میں خاضری بھی بھرتے رہنا ہوگی خوالدار جی میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی اب ایک ذرا میری بھی عرضی سننے میں نے اس کی گفتگو پوری ہونے کے بعد سکون بڑے لہجے میں کہا وہ بغیر کوئی جواب دیئے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھا پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا بولو رانی کو اگواہ ہوئے آج پورا دیٹھ مہینہ ہو چکا ہے اس کی پاسیابی کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا جس نے رپورٹ درست کروائی اگواہ کی اسے کہو آ کر یہ سوال کرے مجھ سے اب جاؤ یہاں سے وہ رکھائی سے بولا مجھے تیش تو آیا مگر میں نے خود پر کابو پاتے ہوئے کہنا چاہا مگر خوالدار جی بس اب جاؤ ورنہ خوالات کی سیر کرا دوں گا تمہیں وہ غصے سے کہا خوالدار جی رپورٹ کروانے والا میرا تایا ہے اور میں اس کا بتیجہ ہوں وہ بوڑا آتمی تھانے کے آخر کب تک چکر کاٹے دھا میں نے بلاخر اپنی بات پوری کر کے ہی دم لیا اس نے غصے سے میز پر رکھا سیاہ رورل بجایا اور دھار کر بولا اگر اتنا ہی اپنے بوڑے تایا جی کا خیال تھا تو پھر اتنے دن سے کہاں مرے ہوئے تھے میں کہتا ہوں سیدھی تہا یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ اس نے غصے سے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں اور کس سے جا کر پریاد کروں اچانک میری ذہن میں خیال آیا میں سیدھا گھر پہنچا اور تایا ابا سے بولا ابا آپ نے جن لوگوں کے ساتھ تھانے میں جا کر رانے کے اغواب کے رپورٹ لکھوائی تھی مجھے ان کے نام بتاؤ میں ان لوگوں کے ساتھ تھانے جانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے میں نے انہیں خوالدار کریم داد کی بیروحی کے بارے میں بتایا میں نے دیکھا میری بات پر تایا جان کے چہرے پر ذہنی قرب کے اثار ابرے اور وہ عجیب سے لہجے میں بولے پتر گاؤں کے لوگوں کا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ ہمیں جادو ٹونے والے قبیلے سے تعلق رکھنے والا سمجھنے لگے ہیں اور سیدھے مو بات نہیں کرتے میں تو اکیلا ہی روتا پیٹا رانی بیٹی کے اغواب کی رپورٹ کروانے گیا تھا تایا ابا کی بات پر جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بینچ لیا مجھے اب خوالدار کی بے رخی بے اتنائی کی سمجھ آنے لگی تھی مجھے گاؤں والوں پر بھی غصہ آنے لگا جنہیں ہماری طرف سے شدید غلط فہمی ہوئی تھی مگر غلط فہمی کیا یہ ایک کھلم کھلا جہالت تھی مجھائے کو ہماری مدد کرتے الٹے ہم سے نفرت کرنے لگے تھے یہ سب اس سلیل جگدوش کی وجہ سے تھا جس نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا تھا اگرچہ اس میں رانی کی بے وکوفی بھی شامل تھی نہ وہ میری مخبت حاصل کرنے کے چکروں میں جگدوش جیسے شیطان کی آلہ کار بنتی نہ ہم یوں زلیل خار ہو رہے ہوتے نیس خود رانی بھی بیچاری جانے اب تک کس خال میں ہوتی ایک جوان جہاں کباری لڑکی کا اتنے عرصے غائب رہنا معمولی بات نہیں تھی مجھے اب کبھی رانی پر غصہ آتا کبھی ترس آتا اس پر اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے ہمیں تو مسئبت میں ڈالا ہی تھا مگر خود بھی وہ برباد ہو گئی میری پریشانی بڑھتی جارہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں رانی کو کدھر تلاش کروں وہ دونوں نخوت اور انہ کے مارکوے چوہدری برادران ابھی تک میری جان کے دشمن بنے تھے جگدوش کی طرف سے بھی ایک اصلی پریشانی میرے گلے میں پڑی ہوئی تھی سوہنی کے سر پر اس کا خطرہ الگ منڈلا رہا تھا اس وقت تو میں نے جگدوش کی دھمکی کو قابلے اتنا نہیں جانا تھا مگر اب گزرنے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دھمکی کے الفاظ ہتوڑے کی طہا میری دماغ میں ضربے لگا رہے تھے مجھے اس کی طرف سے بھی غیر معمولی مختاتی اور خوشیاری کی ضرورت تھی میں چومکی حالات کا بری طہا شکار ہو چکا تھا بہتور میں گھر سے نکلا اور سیدھا مسجد کے امام مسجد مولوی تمیز الدین کے ہاں پہنچا پہلے وہ مسجد کے خجرے میں رہتے تھے اب مسجد کے قریب ہی انہوں نے ایک کمرے اور سہن کا چھوٹا سا گھر تعمیر کر لیا تھا مگر وہ مسجد میں ہی مل گئے مولوی صاحب بھی پورے گاؤں میں وہ شخص تھے جو مجھے سمجھتے تھے اور میرے مسئلے کو بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مولوی صاحب فطرتن نیک نفس اور فراغ دل انسان تھے مجھ سے بڑے پرتپاک انداز میں ملے میں نے انہیں شروع سے آہی تک اپنی ساری کتھا سنا ڈالی الحمدلیلہ وہ اپنی ریش پر دائیاں خات پھیر کر بولے بیٹا تم شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہو اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ شیطان اور شیطان کی پجاریوں کی بہکنی کرتے رہو کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد حصول مسرط نہیں بلکہ تکمیل انسانیت ہے اللہ تمہیں اپنے نیکس مقصد میں ضرور کمیابی عطا فرمائے آمین میں نے زیرے لب کہا پھر بولا مولوی صاحب وہ تو سب ٹھیک ہے مگر مجھے افسوس اپنے گاؤں کے لوگوں پر ہے انہیں ہماری طرف سے شدید غلط فہمی ہو گئی ہے وہ مشکرا کر بولی بیٹا سچائی کی راہ میں چڑھنے والوں کو بعض اوقات اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن تم اپنا دل چھوٹا مت کرو نہیں مولوی صاحب مجھے ذرا باتوں کی پرباد تو نہیں مگر تایا تائی نے رانے کی گمشدگی کو اپنے دل پہ لے لیا ہے ہاں یہ تو دکھ ان بیچاروں کو جھیلنا ہی ہوگا مولوی صاحب آپ سے ہی گزارش ہے میں نے فوراں حرفاں مدہ بیان کرنے کی غرصے کہا ہاں شوکر بیڑا بولو مولوی صاحب وہ خبیص خوالدار کریمداد ان دنوں چوہدری برادران سے ذرا دب رہا ہے یا ایسا درون ہانا رشوت کے عوض کر رہا ہے کہ وہ رانی کی بازیابی کے سلسلے میں کوئی خاص قانونی کروائی کرتا نظر نہیں آ رہا میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ گاؤں کے چند معتبر لوگوں کے ساتھ تھانے تشریف لے جا کر خوالدار کریمداد پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ وہ رانی کو بازیاب کرنے کے سلسلے میں ذرا دلچسپی لے تو کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے میری بات پر مولوی صاحب کے بارے چہرے پر چند ثانیے کے لیے پرسوش تاثرات پھیل گئے وہ خاموش سے ہو گئے پھر میں بھی ان کے کچھ بولنے کے انتظار میں خاموش رہا پھر کچھ تیر کے بعد وہ پرخیال ہمکاری بھر کر بولے پتر شکر یہ بات ہے گاؤں والے واقعت ان سے اور رانی کی طرف سے زبردست بدگمانی کا شکار ہیں حالانکہ تمہاری تایہ اکبر خان کی بھی گاؤں میں بڑی عزت تھی مگر ان کالے منترو اور جادو ٹونے کی وجہ سے ان کی بھی عزت جاتی رہی یوں تو میں نے گاؤں والوں کو اپنے طور سمجھانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہیں مانتے یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے خاموشی اور سب سے کتہ تعلق کر رکھا ہے ورنہ تو وہ تمہیں اور اکبر خان کو گاؤں سے بے دحل کرنے پر تلے بیٹھے تھے میرے سمجھانے بجانے پر انہوں نے خاموشی احتیار کر رکھی ہے بڑی مہربانی مولوی صاحب آپ کی میں نے خولے سے کہا وہ میری افسردگی کو سمجھتے ہوئے عزرہ شفقت میرے سر پر خات پیٹھتے ہوئے بولے پتر شوکر تو اپنا دل چھوٹا نہ کر جھوڑ کے دن تھوڑے اور سچائی کی عمر تبیل ہوتی ہے آج تیری سچائی کو جھوڑ سمجھنے والے انشاءاللہ اسے سچ مان کر تمہاری اتنی توقیر کریں گے کہ تمہارے دکھو کا ازالہ ہو جائے گا مولوی صاحب کی باتوں سے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو ذرا دھارس بندی اور میں انہیں سلام کر کے واپس آیا گاؤں کے لوگ مجھے چپتے ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے اور مجھے دیکھ کر ہی نفرت سے مو اپنا پھیر کر راستہ بدل لیتے بلکہ چند تو مجھ پر تانہ وغیرہ کستے اس شیطان کے پجارے سے دور رہو کیونکہ یہ مردود ہم پر بھی کالا جادو نہ کر ڈالے اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی رہے بھییا اس مردود شیطان کے چلے پر کڑی نگاہ رکھنا کہیں یہ خمارے نوچوانوں کو بٹکانے کی کوشش نہ کرے وغیرہ وغیرہ غرص اتنے مو اتنے ہی باتیں تھی میں سبر کے ساتھ سب برداشت کر رہا تھا کیونکہ مولوی صاحب کی سستی سے مجھے تقید تھی کہ میں مشل ہو کر کسی سے علجنے کی کوشش نہ کروں اس لیے میں خاموش رہا میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا مگر ابھی تک میرے سولیدہ ذہن میں ایک خیال بجری کی طہا کوندہ مولوی صاحب کے پاس اس امید کے سہارے میں گیا تھا وہ پوری نہ ہو سکی تھی ان کے بعد ایک نام اور امید کا جگنو بن کر میرے تیرہ کا دماغ میں گھنچا تھا اور وہ نام تھا چوہدری خشمت علی خان یہی وہ شخص تھا جو میری کچھ بدت کر سکتا تھا میری اس سے ایک ملاقات غالباً تھانے میں ہو چکی تھی یہ ان دنوں کا ذکر تھا جب چوہدری پرادران نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ہی ان کے دشمن درینا چوہدری خشمت علی خان سے ساز بس کر کے رانی کو چوہدری عالم خان کے قتل پر اکسایا تھا اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ رانی کو جھن چڑ گیا تھا اور پھر بعد میں والدار کریم دات نے چوہدری برادران کو ان کے دباؤ یا لالچ میں آ کر مجھ پر کاسو چلاد کے ذریعے خوالات میں ہی انسانیت سوز تشدد کیا تھا اور مجھے ایک خود ساہتہ اور جھوٹے بیان پر دستہج کرنے کے لئے اکسایا تھا جس کی روح سے میں نے ہی چوہدری خشمت علی خان کی کہنے پر چوہدری برادران کے باپ اب وڈے چوہدری عالم خان پر قاتلانہ خملہ کروایا تھا اور اسے بلاہر قتل کر کے ہی چھوڑا تھا اور یہ سب باتیں چوہدری خشمت علی خان کو بھی معلوم تھی جس نے بعد میں آ کر میری سمانت کرانے کی کوشش کی چنانچہ اس شخص کا خیال ذہن میں آتے ہی میں نے گھر جانے کا ارادہ ترک کیا اور چوہدری خشمت علی خان کی حویلی کی طرف چل دیا مجھے یقین تھا اس وقت حویلی کی بجائے اپنے ڈیرے پر ہی موجود ہوں گے جو ان کی حویلی سے زیادہ دونہ تھا میں اپنے راستے چلا جا رہا تھا اور اس وقت مکعی کی کھیتوں کے درمیان بنے ٹیری میری کچھی پکڈنڈی پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے گردو گبار کے بگولے فضاء میں اڑتے نظر آئے شاید کوئی گاڑی تھی جو خاصی تیز رفتاری کے ساتھ سامنے سے دوڑی چلی آ رہی تھی میں ذرا سا تھٹکا رکا وہ جیپ تھی کچھ تیکھی بالے لگ رہی تھی قریب آئی تمہیں بری تھا چونک پڑا یہ جیپ بغیر ہڑ کے تھی یعنی آہنی پائپو کا جنگلہ نصب تھا مگر اس پر کینوس ہڑ نہ تھا یہ جیپ ان دونوں فسادی چودری برادران کی تھی وہ دونوں سامنے کی نشیستوں پر بیٹھے تھے چودری نیاز کے خاتمیں سٹریلنگ تھا اکبی سیٹو پر ان کے تین رائفل پدست کارانے بیٹھے ہوئے تھے جیپ ایک زبردست چٹکے سے قریب آ کر رکی اور وہ سب مجھے گورتے ہوئے کتھ کڑک مار کر جیپ سے اترے میرا تل سینے میں بری طاحت دھرکنے لگا ان کے تیور مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھے دونوں بھائیوں نے گورتے ہوئے میرے قریب آ کر کہا پھر چودری پرویس نے مجھ سے کہر علود لہچے میں کہا کدھر فرار تھا تو اب تک میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر کابو پاتے ہوئے کہا میں شہر گیا تھا شہر گئے تھے یا ہمارے اصلی دشمن چودری خشمت علی خان کے ساتھ ہمارے خلاف کوئی نیاں کو چوڑھے تھے چودری نیاز نے کارتا لہچے میں کہا میں نے سبردار لہچے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا دیکھئے چودری صاحب آپ کو میری طرف سے صحت غلط فہمی ہے رب تیسو میں تو چودری خشمت علی خان کو جانتا بھی نہیں میں ایک غریب لڑکا ہوں بھلا چودری اسے میرا کیا مل میری بات پر دونوں چودری بھائیوں نے ایک گسے کی چہرے کی طرف دیکھا پھر چودری پرویس مجھے گور کر بولا اگر چودری خشمت علی خان سے تیرا کوئی گوٹ شور نہیں تو پھر ہماری بات کیوں نہیں مانتا کیسی بات میں نے پوچھا زیادہ نکا کا کا بننے کی کوشش نہ کر سمجھا تو چودری نے غصے سے کہا ہم تیری بات کا تب ہی اتبار کریں گے جب تو چودری خشمت علی خان کے خلاف پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا کہ تو نے اس کے کہنے پر ہمارے باپ کو قتل کیا او جی اس طرح تو میں بے موت مارا جاؤں گا میں نے مصوم صورت بنا کر کہا تو کیا ہم تجھے زندہ چھوڑیں گے چودری نیاز مجھے گورتے ہوئے بولا بات سمجھ ہماری چودری پرویس نے مجھ سے کہا ہم تجھے بچا لیں گے یہ ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں بس ایک بار چودری خشمت کے گلے میں پھانسی کا پھندہ پڑ جائے معاف کرنا چودری صاحب میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے بلاکھر ختمی جواب سے انہیں نوازا وہ دونوں شولہ بار نظرو سے میری طرف گوڑنے لگے ان دونوں کی بگلوں سے خوصلت جو رہے تھے پھر یک بار کی ان دونوں نے اپنے چرمی خوصلوں سے پسٹا نکالے میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا اچانک میں نے ان دونوں کو چونکتے ہوئے دیکھا وہ میرے اکم میں دے کر ایک لمحے کو تھٹکے میں نے بھی غیر ارادی طور پر ان کی تھٹکی ہوئی نظرو کی سیدھ میں اپنے اکم میں مر کر دیکھا ایک کار خاص تیز رفتاری سے دورتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی پھر وہ قریب آ کر رکھی اس کے اندر سے ایک بھاری بھر کم اور لمبے ترنگیں شخص کو دے کر میرے چہرے پر اتمنان پھیل گیا مگر میں تھوڑا سا متوش سا ہونے لگا اس پکی عمر والے سرخ و سفید شخص نے سفید کرکڑاتی ہوئی شلوار کمیز پہن رکھی تھی یہ چودری خشمت علیہان تھا اس کے بائے بغل سے گولیوں کی پٹی کی صورت میں ایک خوصل جو رہا تھا اس کے ساتھ چار افراد بھی تھے اب دونوں دشمن آمنے سامنے تھے اور میں ان کے خاتھیوں کے درمیان تھا اور بالخصوص میرے لیے یہ بڑا ہی مخدوش اور سنگین صورتحال تھی چودری خشمت نے ایک نظر میری تیری پر ڈالی پھر ان دونوں چودری برادران کی طرف گوڑنے لگا وہ دونوں بھی اس پر برماتی ہوئی نظریں جمع ہوئے تھے چودری خشمت علی خان کے اتفاقن اور برکل غیر متوقع طور پر یہاں پہنچ جانے سے البتہ مجھے کسی قدر ان دونوں خار کھائے چودری برادران سے اپنی گلو خلاصی ہونے کی امید ہو چلی تھی چودری خشمت علی خان شاید شہر سے لوٹا تھا اور اپنے گاؤں کے طرف جا رہا تھا کیونکہ اس کی جاگیر کا علاقہ ادھر ہی سے گزرتا تھا میں نے چودری خشمت علی خان کو سلام کیا تو وہ مجھ سے بارو بلہجے میں بولے کیوں کاکا شوکے تو ادھر کیا کر رہا ہے چودری صاحب میں آپ سے ملنے آ رہا تھا کہ میں نے ان سے یہ کہہ کر ایک نظر چودری برادران کی طرف دیکھا اور اپنا جملہ ادھرہ چھوڑا تو ان دونوں چودری بھائیوں میں سے چودری نیاز نے چودری خشمت علی خان سے تنزیہ لہجے میں کہا کیوں خشمت علی خان کیا اب اس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی نئی سازش تیار کرنے والے تھے تم اس کی تنز کی زہنیلی کارڈ کو محسوس کر کے چودری خشمت علی نے ایک برماتی ہوئی نظر چودری نیاز پر ڈالی پھر کچھ قدم اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر راہت پڑے انداز میں بولا اوئی تمہاری مت ماری گئی ہے یا میرے اپنے آدمی مر گئے ہیں جو کہ میں ایک غریب کاکی کو اپنا آلہ کار بناوں گا اور خواہ اپنے دلوں سے یہ غلط فہمی نکال پھینکو کہ میں نے تمہارے ابے کا خون کیا ہے میں چودری آلم خان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا چودری خشمت ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے سوہنے ابے کا قاتل تو نے ہی کروایا ہے اچھا چلو پھر جیسے تم سمجھو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں پھلاہی چودری خشمت نے ناپرواہ نہ انداز میں کہا اور پھر مجھ سے بولا چلو کاف کے شوکت میری گھڑی میں بے جا کر نہیں چودری یہ ہمارا مجرم ہے تو اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا چودری نیاس نے ٹھیلے رجے میں کہا تو چودری خشمت علیہان کے چہرے پر سناٹے کسی کیفیت تار گئی اور پھر وہ اسے گور کر گونجدار آواز میں بولا یہ جس کا بھی مجرم ہے مگر اس وقت یہ مجھ سے ملنے آ رہا تھا تمہیں کوئی اعتراض ہے تو جا کر قانون کا دروازہ کھٹ کھٹ آؤ چالے تو نہیں سنا نہیں میری گھڑی میں بیٹھ جا کر چودری خشمت نے آہر میں مجھے بھی گور دیا میں خاموشی سے ان کی کار میں بیٹھا تو میری تھٹکی ہوئی سماعتوں میں چودری پرویز کی للکارتی آواز گونجی چودری خشمت علی خان تو یہ اچھا نہیں کر رہا یہ مت پول کہ تو اس وقت ہماری جاگیر پر کھڑا ہے اوئی چل جا کسی اور کا جا کر یہ گیدر بھکیاں دے چودری خشمت علی خان کا بھی خون گرم ہو گیا میں نے خطرے کی بھو محسوس کی میں کار کے قریب جا کر ذرا رکا اور اکم میں مر کر دیکھا تو چودری بھائی سمیت ان کے تینوں کرندوں نے ہم پر پسٹلیں نکال کر تان لی ادھر چودری خشمت کے چالوں آدمی نے بھی اپنی ریفلیں نکال لی اور چودری خشمت کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور پھر ان میں سے اکنی چی کا چودری برادران سے کہا خبردار اگر کسی نے اب ہمارے چودری جی کا راستہ روکنے کی کوشش کی اس کی للکار نے ان سب کو سمم بکمن کر رکھنے پر مجبور کر دیا پھر اس کے بعد ہم سب کار میں سوار ہوئے میرا دل سائنس سے کرتی کمپٹیوں پر دھڑکنے لگا چودری خشمت علی خان نے ڈرائیونگ خود سنبھال لی میں اکپی سیٹ پر بیٹھ گیا پھر جیسے ہی کار چودری برادران کے قریب سے ہو کر ابھی ذرا ہی دور گئی تھی کہ اچانک سناٹے دار تھٹکی ہوئی فضاء میں گولیوں کی خوفناک ترتراہت ابری چودری برادران اور ان کے تینوں کرندوں نے ہماری کار پر فائرنگ کر ڈالی تھی کئی کولیاں کار کی باڈی میں سٹا سٹ آواز سے پیوس ہوئی اور کار کا اکپی شیشہ بھی ایک دھماکے سے چکنا چور ہو گیا میرے تائے بھائی بیٹھے چودری خشمت علی خان کے دو آدمی نے بھیانک چیخ ماری ان کے ساتھ ڈھلک گئے ان کی گردنوں کے اکپی حصے میں شاید گولیاں لگی تھی شکر تھا کہ مجھے کوئی گولی نہیں لگ سکی چودری خشمت علی خان کے حلق سے ایک تیش پر ہی اگراہت ابری اس نے فوراں کار کو بریک لگائے میں نیچے جھکا گولیوں کی ترابڑی جاری تھی اب چودری خشمت علی خان اور اس کے باقی بچے کچھ دو آدمی نے کار سے اتر کر اس کی آرمے جوابی فائرنگ شروع کر ڈالی میں ابھی تک کار سیٹ پر لیٹا ہوا تھا دعا دار فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو چکا تھا میرا دل بے تہاشا دھکتا کر رہا تھا اچانک پھر مجھے چودری خشمت علی خان کے ایک اور آدمی کی قریہ انگیز چیک سنائی دی میرا دل دھک سے رہ گیا گویا اب چودری خشمت علی خان کے ساتھ صرف ایک آدمی بچا تھا میں نے اب اس چنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا اور چودری خشمت کے ایک مردہ ساتھی کی رائفل اور گولیوں کی پٹی اٹھائی اور با احتیار کار کا دروازہ کھول کر باہر رینگ کیا مجھ پر گولیوں کی بچھار پڑی میں بربڑی مٹی والی زمین سے چپا کر رہ گیا مجھے اپنی چہرے کے قریب سے گزرتی ہوئی سنسناتی گولیوں کی جھپک صاف سنائی دی تھی میں بال بال بچا تھا میں نے رائفل کو سیدھا کیا اور لیٹے لیٹے فائرنگ کی سم دیکھا تو مجھے چودری پرادران کی جیپ نظر آئی جس کی اکم میں چھپے ہم پر فائرنگ کر رہے تھے ابھی تک ان کے تین کرندوں میں سے کوئی بھی خلاق نہ ہوا تھا پہلی اندر پہلی بار ان دونوں اکھر مزاد چودری پرادران کے خلاف نفرت گولی تھی اور پھر میں نے بھی وہی بربڑی مٹی والی زمین پر لیٹے لیٹے ان کے جیپ پر پورا برس فائر کر ڈالا اور پھر تیزی سے قریب کی چھاریوں میں رینگ لیا اثانک دشمنوں کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ مقوف ہوا میں نے خود چھاریوں کی اوٹ سے جیپ کی طرف دیکھا وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا پھر میں نے ذرا مل کر کار کی طرف دیکھا تو چودری خشمت اور ان کا اکلوتا آدمی کار کی آر سے ابر کر اس پار دیکھنے لگے اور تب مجھے دشمنوں کی مقاری کا اندازہ ہوا جب نامعلوم سم سے اچانک دوبارہ گولیوں کی سما خراش ترتراہٹ اپری اور میں نے دونوں کو چیہیں مارتے زمین بوس ہوتے دیکھا میرا دل دھک سے رہ گیا اور دماغ جوشی غیج کے مارے سلک اٹھا میں نے فورا اپنا سر ذرا اٹھا کر فائرن قسم دیکھا تو مجھے چودری برادران کی دو کریندے نظر آئے میں نے آؤ دیکھا نتاؤ ان کا نشانہ لیا اور انہیں مار دیا میری رائیفل نے کھونی گہ کہا اگلا وہ دونوں خبیص کریندے خلق کے بال جگر پاس چیہیں مار کر لہرائے اور زمین بوس ہو گئے میں پھرتی سے زین کا چودری خشمت علی خان کی طرف بڑھا تو میں نے بے احتیار سکون کی سانس لی وہ زندہ تھے مگر زخمی حالت میں اور ان کے دائیں بازوں میں گولی لکھی تھی جبکہ ان کا آخری ساتھی بھی خلاق ہو چکا تھا میں نے آگے بڑھ کر چودری خشمت کو سنبھالا وہ خوش میں تھے چودری صاحب اب ٹھیک تو ہونا کاکہ تو بھاگ چاہ ورنہ یہ تجھے بھی بے گناہ مار ڈالیں گے چودری خشمت نے اپنی تکلیف کو داندو تلے بینچ کر مجھ سے کہا تو میں پر جوش قطیت سے بولا نہیں چودری صاحب میں آپ کو ان پستل گیدروں کے نرگے میں چھوڑ کر ہر کس نہیں جاؤں گا ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک مجھے قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہت سنائی دی میں بجلی کسی پھرتی کے ساتھ مڑا تو چودری پرویس اور اس کے کرندے کو جھاڑوں سے اُبھرتے دیکھا میں نے فوراں پسٹل کا روح ان کی طرف مڑا وہ دونوں تھٹکے میں نے ادھر لب لبی دبا دی کرندے کے پیشانے اُڑ گئی اور آواز نکلے بغیر ڈیر ہو گیا جبکہ چودری پرویس زہمی ہو کر جاڑیوں میں بے ست گر پڑا میں نے چودری خشمت علیہان کو سہارا دیا اور اقابی نظروں سے گردو پیچ کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں سنبھالے کار کا اکبی دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھایا اور خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی میں نے اس سے پہلے کبھی بھی کار نہیں چلائی تھی مگر مجھے ٹریکٹر و غیرہ چلانا آتا تھا چنانچہ میں نے جلدی سے کار سٹارٹ کی اور گیر بدل کر ایکسٹری ڈیٹر دباتا چلا گیا کار کا انجن زور سے گرائیا اور ایک توفانی جھٹکی ساتھ اچھل کر آگے بڑی اور کچھے نام ہمار راستے پر آندھی توفان کے تحا دورنے لگی اوہ کاکری تو وڈہ بخادر اور جیدار ہے ذرا دیر کے بعد چودری خشمت علی خان نے اپنے محسوس لہجے میں میری بخادری پر تفسرہ کیا بلا شبائی قدر دان اور زندہ دل آدمی ہیں چودری صاحب میں نے بھی ان کی کریندو سے خوب بدلہ لیا میں نے جواباں کہا شاوہ میں تو کہتا ہوں ان کا بھی سوایا کر کے ہی جاتے ہیں گڑی موڑ واپس اچانک چودری خشمت نے کہا تمہیں بولا چودری صاحب جیسا آپ کا خکم ہو تب پھر اچانک میں نے اکمی منظر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھا تو یہ اکتب چوم پڑا ہمارے تاکم میں چودری برادران کی جیپ دوڑی چلی آ رہی تھی میں نے زہریلی مسکراہت سے کہا لو جی چودری صاحب شکار خود دارہا ہے ٹھیک ہے کہا کہ تو گڑی کو روک دے میدان جنگ سے بھاگنا ہماری شان نہیں میں نے ایسا ہی کیا اور فوراں ایک ویران جھڑ میں کار روکی اور دروازہ کھول کر باہر اتر آیا چودری خشمت علی خان نے بھی صحبی ہونے کے باوجود کار سے اترنے میں سستی نہیں دکھائی اب ان کے خاتوں میں بھی رائیفل نظر آ رہی تھی جو شاید اکبی سیٹ پر موجود اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشوں میں سے ایک کی لی تھی کیونکہ دوسرے کی میرے پاس تھی ہم دونوں جاریوں میں آئے دشمنوں نے شاید ہمیں دور سے ہی کار سے اترتے دیکھ لیا تھا انہوں نے اپنی جیپ وہی روکی میں نے اور چودری خشمت نے انہیں جیپ سے اترنے کا موقع دیے بغیر تابرٹور فائرنگ کر ڈالی دشمن پر ہماری جیداری کا خاطرہ اثر ہوا تھا اور وہ فوراں جیپ روز کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گیا بھاگ کے بستل کہیں کہ چودری خشمت نے زہر علود لہچے میں کہا تو میں نے ان سے کہا چودری صاحب میرا خیال ہے اب ہمیں واپس ہی چلے جلنا چاہیے ٹھیک ہے کاکا وہ خولے سے بولے اس کے بعد ہم دونوں دوبارہ اپنی کار میں بیٹھ گئے خالات کی اس غیر متوقع اور اچانک کشا کشینے میرے عصاب موطل کر ڈالے تھے مگر میں کچھا کلاری نہ تھا لہٰذا چودری خشمت علی خان کی حویلی پر پہنچ کر ہی دم لیا ہماری کار اور چودری خشمت علی خان کی حالت دیکھ کر حویلی میں نہیں بلکہ پورے گرائے میں کوہرام مچ گیا چودری کے آدمیوں کی تداد میں بھی کمی نہ تھی وہ ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں مشتہل ہو گیا وہ اپنے وڈے چودری پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ان چودری بھائیوں کو اس وقت مزا چکھانا چاہتے تھے مگر چودری خشمت علی خان ایک سمجھدار آدمی تھے انہوں نے بمشکل انہیں روکا اس کے بعد چودری کا برا بیٹا ہاور علی جلدی سے گاؤں کے ایک ڈاکٹر کو بلال آیا شکر تھا کہ گولی خڈی میں نہ لگی تھی صرف بازو کا گوشت چھیت کر نکل گئی تھی بہرحال ڈاکٹر نے ان کی مرہم پٹی کر دی چودری خشمت علی خان کے تین بیٹے تھے دو چھوٹے شہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جبکہ چھوٹا بیٹا خاور علی ان کے ساتھ رہتا تھا اور سمینوں وغیرہ کی معاملات میں ہاتھ بٹایا کرتا وہ شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ تھا اس کی عمر پینتیس کے پیٹے میں رہی ہوگی یہ لوگ سب حویلی سے ملحقہ بیٹک میں موجود تھے میں اپنا مسئلہ پیان کرنی چودری خشمت علی خان سے ملنا چاہتا تھا مگر اب انہیں خود تکلیف میں دے کر چھپ رہا لیکن چودری صاحب کی یہ بلے ماسی تھی کہ انہوں نے ذرا دیر کے بعد خود ہی مجھ سے پوچھا ائی کہا کہ تو بتا مجھ سے کیوں ملنا چاہتا تھا ان کے اس تفسار پر میں نے کہا چودری صاحب پر رہنے دے پھر کبھی سہی نہیں ہوئی اس وقت بتا کیا بات کرنا چاہتا تھا تو مجھ سے یہ جگڑے تو ہمارے گھر کی لونڈیا ہیں ہاں پتر دس مجھے وہ جیسے آخر میں مجھے پچکارتے ہوئے بولے چودری صاحب رہنے کو گواجے ہوئے مہینہ ہو چکا ہے میں جب تھانے گیا تو خالدار کریم دات الٹا مجھ پر ہی گرم ہو گیا کہنے نگا پہلے ہماری مرضی کے بیان پر دستہت کرو کہ میں نے اور رہنے نے آپ کی کہنے پر چودری عالم ہان کا خون کیا ورنہ مجھے دوبارہ اندر کرے گا چودری نیاز اور پرویز بھی یہی مجھ سے چاہتے ہیں میں نے بلاہیر انہیں ساری بات بتائی جسے سنکا چودری صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا پھر اس کے جگہ غصے نے رہ لی اور وہ اس لہجے میں غصے سے بربڑائے اس خوالدار کی یہ جورت چل تو ابھی میرے ساتھ تھانے چل کر نبڑتے ہیں نہیں چودری صاحب ابھی آپ رہنے دے آپ کے خالات سہی ہو جائیں تو بعد میں اوئے ہمارے خالات ایسے ہی رہتے ہیں اور ویسے بھی ہم نے اپنی رپورٹ لکھانے ہے چودری خشمت علی خان نے میری بات کارٹ کر کہا اور اٹھ کڑا ہوا اببا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ان کا بیٹا خاور بھی اٹھ کڑا ہوا اس کے بعد آنن فانن دو گاڑیوں اور آٹس کورو پر مشتمل مسلح افراد کا یہ کافلہ روانہ ہوا اور سیدھا پہنچ کر ہی دم لیا مجھے حدث تھا کہ کہیں ایک بر پھر چودری کے ساتھیوں میں دوبارہ جھنگ نہ چھر جائے مگر تھانہ حالی تھا البتہ خوالدار کریم دار اپنے کمرے میں موجود تھا وہ مجھے چودری خشمت علی خان کو ساتھ دے کر ایک لہمے کو چونکا پھر جبرن چہرے پر مسکراہت سجا کر اس نے صرف چودری خشمت علی خان اور ان کے بیٹے ہاور سے خاتھ ملایا اور مجھے نظر انداز کر دیا میرا خیال تھا کہ چودری خشمت علی خان سب سے پہلے چودری برادران کے خلاف پرچہ کٹوائے گا مگر ایسا نہ ہوا انہوں نے خوالدار کو گھٹے ہوئے پوچھا خوالدار رانی کا اب تک کیا بنا برامد ہوئی یا نہیں ان کے اچانک استفسار پر خوالدار بخلاس آ گیا پھر بولا جی جی ہم کوشش کر رہے ہیں کیا مٹی کوشش کر رہے ہو تم چودری غصے سے بولا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے اوئی کاکہ تجھے کن پر شبا ہے میں جانتا تھا انہوں نے دانسہ یہ سوال خوالدار کے سامنے مجھ سے پوچھا تھا چنانچہ میں نے بھی بلا تاوقی کو تعمل کہا جی چودری جی شبا نہیں بلکہ پورا یقین ہے یہ حرکت چودری نیاز اور پرویش کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی میرے جواب پر خوالدار کریم دانسہ نے دانت پیچھ کر مجھے گورا پھر غصے سے کہا اوئی تجھے کیسے یقین کہ یہ حرکت ان کی ہو سکتی ہے تجھے کیا خواب میں الہام ہوا تھا خوالدار یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رانے کو اٹھانے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے کہنے پر آپ نے مجھ پر اپنے کاسو نامی جلالت کے ہاتھوں تشدد بھی کروایا تھا تاکہ میں آپ کی مرضی کے بیان پر دستہت کر ڈالوں یہ کاکہ کیا کہہ رہا ہے خوالدار چودری خشمت علی خان نے اسے گور کر پوچھا یہ بکواس کرتا ہے چودری صاحب خوالدار کریم داد مجھے کھا چانے والے نظر سے گورتے ہوئے چودری خشمت سے بولا حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ یہ شوکہ بڑا ہی کمینہ آدمی ہے اس نے آپ کی اور چودری نیاز وغیرہ کے بیچ جھگرا کروانے کا سوچ رکھا ہے جب شروع شروع میں ہم نے اسے چودری عالم کے قتل کے الزام میں گفتار کیا تو اس مردود نے یہی بیان دیا تھا کہ اس نے چودری عالم ہان کا قتل آپ کے کہنے پر کیا ہے میں خوالدار کریم داد کے اس سپیر جھوٹ پر کھول اٹھا یہ جھوٹ ہے چودری صاحب میں احتجاجت چلا کر بولا بلکہ حقیقت یہی ہے کہ میں اس سے پہلے آپ کو جانتا بھی نہیں تھا مگر خوالدار نے ہی چودری نیاز اور چودری پرویس کے دباؤ پر مجھے دھمکی دیکھتے ہوئی کہا تھا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق یہی بیان دوں کہ میں نے آپ کی کہنے پر ان کے ابے کا قتل کیا چودری خشمت علی خان کریم داد اور چودری برادران کی خفیہ دورے گھانا گھر چور سے اچھی طرح واقف تھا لہٰذا اس کی بات سے صرف نظر انداز کرتے ہوئے اس سے غصے سے بولا دیکھو خوالدار سب سے پہلے اب تم چودری عالم ہان کے ان دونوں بیٹوں کے خلاف رانے کے اگوا کا پرچہ کٹو گے پھر جب میں بھی ان کے خلاف پرچہ کٹ پاؤں گا چودری خشمت علی خان کی بات پر خوالدار کریم داد ایک دم چونکا پھر ان سے بولا آپ نے بھی پرچہ کٹوانا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا اس کے اس تفسار پر بلاہت چودری نے اسے چودری برادران اور اس کی آدمیوں کے خم پر قتلانہ خملے کی رداد بیان کر ڈالی جسے زنکر خوالدار بونچ کر رہ گیا اس کے چہرے سے اب دیدنی حد تک پریشانی واضح ہونے لگی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے مجھے خود بھی البتہ اس بات پر خیرانگی تھی کہ ابھی تک چودری برادران نے خوالدار کو ایسی کیسی بات نہیں بتائی تھی ادھر چودری خشمت علی خان خوالدار کو متزدد پا کر بولے اچھا چل رانی کے اغواہ پر ان دونوں بھائیوں کے خلاف تو پرچہ کٹ لے ان دونوں سے میرے آدمی خود ہی نمٹ لیں گے خوالدار نے چودری خشمت حان سے کہا دیکھئے چودری صاحب بادراصل یہ ہے کہ میں خود بھی مجبور ہوں ابھی میں چودری عالم حان کی قاتل کو ہی گفتار نہیں کر سکا پھر الٹا مقتول کے بیٹوں کی بھی محس آنے کی اغواہ کے شبے میں گفتاری کے احکامات جاری کر دوں اس طرح تو میرے لیے مشکل پڑ جائے گی تو یہ بات ہے چودری خشمت گہری خمکاری بڑھتے ہوئے بولا اچھا تو ٹھیک ہے پھر یہ معاملہ بھی ہم خود ہی کر لیں گے مگر پھر تم بیچ میں مت آنا سمجھ گیا نہ تو یہ کہہ کر وہ پلٹے اور ہم بھی باہر آگئے پھر میں نے ان سے اجازت آہی تو وہ خیرت سے میری طرف دے کر بولے اوئی کاکہ شوکے تو پاگل تو نہیں ہو گیا وہ دونوں تیری خون کے پیاسے ہیں تیری جان کو خطرہ ہے تو کدھر جائے گا چل ہمارے ساتھ چل چودری صاحب آپ کی بڑی مہربانی یہ بات یہ ہے کہ میرا تایا اکبر خان بڑا پریشان ہو جائے گا وہ بیچارہ اپنی بیٹی رالی کی کمشدکی سے بلکل ٹوٹ چکا ہے ایسے میں اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے اب فکر نہ کریں میرے اللہ میرے نال ہے اوئی کاکہ تو واقعی بہت جیدار منڈا ہے وہ فہر سے میرا کاندہ تھپ تھپا کر بولے اچھا پھر جیسے تیری مرضی مگر ہم سے ملتے جلتے رہنا رانی کا بھی کچھ سوچ لیں گے یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں واپس اپنے گھر کی طرف لوڑ گیا مگر پھر سونی کا خیال آتے ہی میں سیدھا مرادے کی گھر کی طرف چل پڑا شام ہونے والے تھی دور افتاد دیہاتو میں ویسے ہی سر شام ہی رات کا گھوان ہونے لگتا تھا اس وقت بھی شام گویا رات کی ویشتناک تاریکی میں بدلنے لگی میرا سہن چودری برادران کے اس نئے اور خوفناک تنازے میں الجا ہوا تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ میری جان کی دشمن بن چکے تھے رانے کے پر اسرار غیاب کی الگ مجھے فکر ستا رہی تھی میں نیم اچالہ نمہ تاریکی میں بھڑا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں تھٹک کر رکا میرے این سامنے چند قدموں کے فاصلے پر ایک ریچ نوما درندہ کھڑا تھا یہ جگدوش تھا یارے ابلیس جگدوش جو مجھے اکلوتی آنکھ سے گورے جا رہا تھا میرا دل تیزی سے دردرانے لگا